بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین تازہ ترین اہم خبریں پاکستان کی جو تجارت ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑی اگر عمران خان کو نائل کیا گیا پاکستان کو ویسے تو بڑے نقصانات ہیں لیکن جو یورپ نے اعلان کیا اس کا میں پچھلے اپنے بلوگ میں ذکر کر چکا ہوں اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کا بھی میں نے ذکر کیا اس کی قانونی جال بنایا گیا اب جو یہ بڑی دو خبریں کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مکمل تاکہ آپ کو اندازہ ہو نواز شیف کی نائلی ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے جو آنے والے چیف جیسنس فائز صاحب فائزی صاحب ان کی دلچسپی کیوں ہے ان کیسز کو کیوں دھڑا دھڑا ختم کیا جا رہا ہے اس کی بھی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اور قرآن پاک کی بہرمتی پر جو مظاہرے پاکستان میں ہوئے تمام اسلامی موالک نے اس کو بڑا سراہا کہ پر امن انداز میں آپ لوگوں نے اپنا اتجاج ریکارڈ کروا ہے لیکن اتجاجی مظاہروں کی آڑ میں تحریک انصاف کے ورکرز پر ایف آئی آر دھڑا 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 ہو رہی ہیں گھروں میں لوگوں کی گھس رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پاکستان کی تجارت جو ہے وہ گر رہی ہے اور افغانستان میں چین کے ساتھ معاہدوں پر تیل جہاں اکثریت کو اقلیت بنا کر حکومت نے ایک عمل کیا آف لیگ کے ساتھ پرویز الائی کے ساتھ تو اس وقت ہے بڑا طفان ماش کیا جی کہ آرٹیکل سکسٹی تھری ہے بڑا انہوں نے کہا جی بڑی آج معاملہ یہ ہوا کہ جہاں یہ آرٹیکل نہیں لگا کراچی میں پہلا جماعت اسلامی اور تحریک انصاف بیس ووٹوں کے ساتھ اکثریت پر رہے لیکن دیکھیں میر کون بنا مرتضی وہاب پیپلز پارٹی کا حالکہ اکثریت جماعت اسلامی کی اسی طرح پھر آزاد کشمیر میں یہی واردات ہوئی تحریک انصاف کی اکثریت آپ کے سامنے لیکن وہاں حکومت تحریک انصاف نہیں کر رہی گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی دو تہائی بلکہ اگر اتحادیوں کو ملائے تو تقریباً تین چوتھائی اکثریت ہے وہاں بھی ریجیم چینج آپریشن چل رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں جی کہ عمران خان بلکہ بڑے تحریک انصاف کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا پنجاب اور کے پی کی اسیمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی آج پھر وہ ان کے سامنے وارد نظر آگیا کہ پنجاب میں تحریک انصاف پانچ ووٹوں کی اکثریت پر حکومت پر قائمت بلکہ ایک موقع پر تو ان کی صرف ایک ووٹ کی اکثریت تھی آپ کے خیال میں کیا ہی یہ پنجاب کی حکومت چلنے دیتے پرویزل آئی ابھی تک جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس پر آپ ان کا بیان دیکھ لیں جو آٹھ جون اب انہوں نے جو تقریباً ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ ہو گیا کانفرنس میں اعلان کیا گیا تھا اسی سال کہ ہم کسی صورت میں منصوبہ کرنے والوں کو جو بنایا ہے اس کے ساتھی ان کو نہیں چھوڑے گئے پھر حامد میر و شاید مسعود اعلان کرتے رہے بڑے ناقابل تردید ثبوت ہیں شواہد ہیں آج ساٹھ دن ہو گئے ہیں تقریب دو مہینے کوئی ثبوت پیش نہیں ہوا اور یہ وہی سکرپٹ دوبارہ جس طرح شیخ مجیب کے بارے میں اور یہ دیکھیں نوجوان نسل کے لیے بڑا ضروری ہے اگر تلہ کیس کا مطالعہ کریں آپ جا کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شیخ مجیب کو گرفتار کرنے اس کا مقدمہ جب عدالتوں میں چلانے کا اعلان کیا پھر جب اسے جیل بھیجا اور پیچھے غداری کا اس کا سیٹفکیٹ دے کے بقاعدہ پروپیگنڈا کیا گیا دو سال تک جیل میں رکھا گیا یہ انیس سو ستا سٹھ ہننٹر میں بڑا مشہور کیس تھا اس میں چونتیس اس وقت کے فوجی افسران بھی شامل تھے جن پر ہندوستانی ایجینٹ ہونے کے الزام تھا اور جب گرفتاری ہوئی پھر اتجاج کا سلسلہ ہوا اور اس کے بعد ان لوگوں نے گیارہ نکاتی ایک منصوبہ دیا انہیں کہ شیخ مجیب کو پھر تنگ آ کے بائیس فروری انیس سو نتر کو انہیں چھوڑنا پڑا مشرقی پاکستان جب وہ واپس گیا ایک ہیرو کے طور پر وہاں سے بنگا بندو یعنی بنگال کا دوست اور اس کے ساتھیوں کو شیر بنگال دیش بندو یہ والے خطابات بھی مل گئے اور پھر جو آپ کو ہوا سامنے تاریخ آپ کے سامنے یہ پروپیگنڈا عمران خان کو بھی کرتے ہیں اب یہ کہتے ہیں جی وہ مقبول ہم نے کیا مشہور ہم نے کیا یہ صحافی ہر پروگرام میں حامد بیرہ جس کا مرضی عمران خان کی حکومت میں یہ لے کر مشہور انہوں نے کیا عمران خان نے مقبول انہوں نے کیا عوام کے اندر یہ بڑے بڑے سنامی کے جلسے انہوں نے کروائے اچھا پروجیکٹ بلاول موجود ہے چلا کے دکھا دوں پندرہ مہینے ہو گئے ہیں نا بلاول کو وہ اپنے گھر سے ووٹ لینے کے قابل نہیں ہیں سب سے بڑھ کر ان کا جو اس وقت اپنا غیر مقبولیت کا معاملہ چل رہے ہیں تو اسے کیوں نہیں مقبول کر لیتے ہیں تیکھیں پچھتر سال کی تاریخ میں ایک مرتبہ نے سپورٹ ملی عزت اور مقبولیت ایک دفعہ اور وہ تھا عمران خان کا دور جس عمران خان کو نیل کرنے جا رہے ہیں اس پہ آج یورپی یونین کی صفی ڈاکٹر رینہ کا بیان سن لیں کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو دسمبر میں دس سال پورے ہوں گے لیکن جولائی میں مانیٹرنگ ٹیم آ رہی ہے دوزار چودہ میں یہ سٹیٹس ملا تھا اسے جولائی میں عوام کے ساتھ نے پوری رپورٹ آ جائے گی اور اس رپورٹ میں آپ دیکھیں انسانی حقوق مزدونوں کے ساتھ جو سلوک ازادی صحفت اور محول یعنی داس عرب ٹری جس طرح عمران خان نے سنتیں اٹھائیں یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے پانچ سے آٹھ جونین دنوں میں ہائی لیول کی میٹنگز ہوئیں اب یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس رکھنا ہے یا نہیں ابھی یہ جو آئی ایم ایف کی آپ کو پتا ہے یہ جو ڈاکٹر ہیں اور اس کے علاوہ جو ایم ڈی ہیں وہ بلغاریہ کی رہنے والی ہیں یورپی کمیشن سٹیٹس جو ہوتا ہے یہ بھی یورپ سے ہے جی ایس پی سٹیٹس پاکستان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی تمام تجارت تمام مصنوعات یورپ میں بھیجیں اور یاد رکھیں یہ عمران خان کے دور میں تجارت دوزار بائیس میں بارہ عرب ڈالر تک پہنچ چکی تھی اب انہوں نے ستائیس کے قریب انٹرنیشنل کنونشن کے تمام یو این کے چارٹر اور یورپی یونین کے کمیشن کے فریمورکی شرائط لگا دی ہیں اب جو لوگ آپ ٹوٹر پر ایکسرین کو ٹیک کرتے رہتے ہیں یہ دیکھ لیں ساری چیز ان کے ڈاکومنٹس میں آتی ہیں یہ رائے گاہ نہیں جاتی وہ سارا ریکارڈ بنتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے پھر اسے ویریفائی کرتے ہیں ابھی ازادی صحافت تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن فوجی عدالتوں کے حوالے سے بڑی اہم کفتگو شروع ہو اس کا ذکر سے خود یورپیان یہ جو ان کی ایمبیسیڈ ہے ڈاکٹر رینہ جس کا ہم نے بات کیا انہیں کھل کے کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اس کے ان کی کنونشنز پر انٹرنیشنل پر دستخط کرنے والا کنٹری سگنیٹری ہے عمران خان کے خلاف ابھی جو انہوں نے کیس جج ہمائیوں دلاور خان کو جسے عمران خان کے وکیل اس نے عمران خان کے وکیل کو سنے ہی نہیں اور توش خانہ کا کیس جو ہے وہ قبل استعمال قرار دے لیا قبل سمات اب یہ خبریں کے آ رہی ہیں کہ اس کا تعلق بنو سے اور مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ہے بڑے گریبی تعلقات اور اسٹیبلشمنٹ کی مکمل رابطے میں ان سب کے رابطوں کی میں پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ جو نواز شریف پر دھڑا دھڑا کیس ختم ہو رہے کیوں فائز جیسے سب پاناما کیس میں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ سارے کیسے اس نواز شریف کے ختم ہوں قاضی فائز صاحب کے جو داماد ہیں اسد لدہ یہ پاناما کیس میں مریم نواز اور حسین نواز کا کیس تیار کروانی ٹیم کا ایک بڑا ایم حصہ تھے دیکھ لیں آپ بلکل اسی طرح اور نہیں سنتے جائیں سردار تارک مسعود جو کیس سنے ان کے داماد حسنین چودری عمران خان کی نائلی کی پٹیشن دو دار وائس میں وکیل تھا اٹاری جنرل بھی رہے ہو سپریم کورٹ کے حاضر سرویس جب قاضی فائز صاحب تھے جب یہ چیف جیسس نہیں ابھی بنے تو ان کی بیوی جو تھی نائلی کی پٹیشن عمران خان کے خلاف دے چکی ہے اس طرح نون لی کے سینیٹر سابر شاہ کے بھانجے اتر منولا صاحب جنہوں نے دالتیں بارہ مجھے کھولی سردار تارک مسعود کے ایک اور بھائی ہے ارسلان افتخار کیس میں وکیل بھی تھا ان کا ہے افتخار چودری کے سب سے قریبی ساتھی ایک اور ہیں وہ رمدے صاحب خلیل و ریوان رمدے وہ نون لی کے ایم این اے جو اس کا بیٹا مصطفی دوزہ اٹھارہ تک پنجاب کا ایڈورگیٹ جنرل یہ سارے کے سارے جو امران خان کے مخالف اور نواز شریف صاحب کے ساتھی رشتدار دوست اہباب یہی وجہ ہے کہ جب پشاور پریس کلپ کے سامنے قرآن پاک کی بحرمتی پر اتجاج ہو ان ورکرز پر ایف آئی آر ہوتی ہے کوئی جاج نہیں بولتا یہ انسانی حقوقی یہی خلاف ورزی ہے وکیل کو سنے بغیر امران خان کا توشہ خانہ کے اسکول دیئے جاتا ہے حالانکہ آٹھ ماہ سے یہ زیرے التوا مقدمہ اور یہ بات تیشدہ ہے کہ امران خان اس مقدمے میں بلکل باہر آ جائیں گی اس میں بلکل بے قصور ہے لیکن اس کے باوجود یہ شروع کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں تو یہ چیلنج ہوا ہے اور ٹرائل کورٹ میں روزانہ درخواست اس کے خلاف درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ وہ جج آمیر فاروق صاحب ہے انہوں نے یہی حکم دیا تھا سات دن تو انہوں نے بھی حکم دیا ہوئے بارہ جولائی کو بنتا ہے وہ لیکن ٹرائل کورٹ کا سیشن جائے جہاں مہینے دلاور خان وہ پہلے ہی سات دن سے پہلے ہی بارداد کرتے ہیں اور درخواست دینے کے باوجود یہ امران خان کا حق قتم یہ ٹرائل کورٹ کا جو رویہ ہے یہ کیس ٹرانسفر کرنے کی جج کو یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ جج پر آپ کہہ رہے ہیں مجھے اعتماد نہیں ہے وہ درخواست سائیڈ پر رکھے جس نے درخواست دی اس کے خلاف فیصلہ اس پر وہ ڈاکٹر جسٹس جعوید اقبال نے اپنی کتاب اپنا گریبان چاک پڑھی ہے در میرے پاس اس میں لکھا ہے کہ ججز جو ہے کاروبار وقتری مسئلہت کے تحت ہوتے ہیں یہ جو کیسز میں ہیں دو فیصلے کر کے رکھتے ہیں ایک حکومت کے حق میں ایک ان کی مخالفت میں جو مسئلہت ہو جو تقاضہ ہو وہ فیصلہ پہلے آئے انہوں نے اپنا ذین بنایا ہو جس جج نے اپنا ذین پہلے سے بنایا اس کا فیصلہ اس کو دوبارہ کیس بھیج دینا جس کا سب کو پتہ ہے اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کو بنا پیش ہوئے وہ پیش ہی نہیں ہوئے بری کر دی بارہ لیکن یہ معاملات میں عمران خان زیادہ لڑتے رہیں گے جا جی کہتا ہے کہ میری عدالت میں کیوں نہیں ہے تو پتہ ہے لیکن ان کی پیشی کسی اور شہر میں اس بات اب میں جو آئی ایم اف کے بارے میں بڑی جو لڑیاں ڈالیں ان کو بتا دوں کہ تین عرب ڈالر حکومت کو ڈریکٹ نہیں ملیں یہ عمران خان کی جو بات ہوئی ہے اس میں ایک عرب ڈالر ملے گا موجودہ حکومت کو پی ڈی ایم ایک عرب ڈالر ملے گا نگران اور ایک عرب جو آنے والی حکومت ہوگی یہ آئی ایم اف نے عمران خان سے کھل کے بات کی ہے ہندوستان ان کو آنے نہیں دے گا چین وہاں پہلے سے موجود ہے پیسوں کی چین ان کی مدد کر سکتا ہے ہو سکتا ہے آج کے دو عرب ڈالر بھی دے دے لیکن کیونکہ ان کے اپنے اٹھ سٹھ عرب ڈالر فسے ہوئے انویسمنٹ کی بہت لیکن ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں بلاول کو دیکھ لیں ہیں پندرہ مہینوں میں جو نو مرتبہ امریکہ گیا چین کا دورہ ایک مرتبہ شہباز شریف کے ساتھ گیا ابھی جون میں چین میں جو ورلڈ ایکنومک فورم ہو رہا تھا اسے چین جانا چاہیے تھا وہ جا پانچ جالا ہے اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آصف زرداری کا جو خاندان ہے وہ امریکہ کی حمایت سے حکومت میں آنا چاہتا ہے چین کے ساتھ نہیں جبکہ نواز شریف عرب دنیا کے ساتھ مکس سگنل دے رہے تو عرب دنیا کے ساتھ مل کر اس کی کوشش ہے کس طرح اس گروپ کو جائن کریں اور شہباز شریف بیچ میں امریکہ کے ساتھ بیلنس کرتا رہی بلدہ بارداتے دیکھیں وہاں سے سیلیکٹ ہوکے آئے جنگے پاکستان امران خان کہتا ہے خارجہ پالیسی وہ بناؤں جو پاکستان کے مخواد میں اب دوسری طرح جلیل دی آپ کو تحریک عدم استقام پاکستان کا بھی بتا دوں تین ہزار بندے پورے ہوئے ہیں جنگے چیک کریں آپ اور دوسری طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے ہاتھ سے جھنڈا اس طرح چینہ جارہا ہے جس اسرائیل کا جھنڈا ہے بھئی اگر آپ پارٹی کو کلدم قرار دے دیں ایک قانون پاس کر دیں جس طرح آپ نے مذہبی جماعتوں کو کی شیڈول فورت والی قانون بنا دیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے پھر لوگوں کو زبردستی جنڈا لہرانے سے سب منع کریں گے جنڈا ہی نہ لہ رہا ہوں اس طرح لیکن ازادی اظہار رائے میں آتا ہے اور یہی چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں اب وہ اجازہ علاق نے ایک تقریر کی تھی آپ کو یاد ہوگا اب اس پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہو گئے باقی ان کی وردات اب یہ جو لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کی ٹیم تھی اپنی عمر کے لوگ شہباز شریف انہیں نوجوان ظاہر کر کے اندوں میں ریوڑی ہیں اسے مانٹ رہے لیپ ٹاپ دے رہے ہیں اس پر وہ مجھے سادت اثر منٹو کا واقعہ یاد ہے اس نے کہا میں ایک دفعہ گیا ایک بازار اثر میں نائکہ دو ائر کنڈیشن لگا کے سردی سے تھر تھر کاؤں پر دی شدید گرمی دی مطلب کہتا ہے پسینہ یوں نکالا تھا وہ نائکہ سردی بنائی ہوتی اس نے کمرے میں کیونکہ دو اوپر اس نے اپنے بلینکٹ کیا تھا کمل بھی اور دو ائر کنڈیشن لگا میں نے اس نے کہا ان کے ایک بند کر دو ایک بل آئے گا انہوں نے کہا ہم نے کونسا بل دینا ہے بھائی کہتا ہے کچھ عرصے بعد میں گجرموالا گیا وہاں مجھے ایک ایسسٹنٹ کمیشنر بھیلا اس کے دفتر میں گیا اس نے سوٹ پینا ٹائل لگا شدید تنین گرمی اس دن بھی یہی جیس طرح آج کال آپ کو بتایا کہتا ہے دو ائر کنڈیشن لگے ہوئے اور وہ سردی سے کام پر اسے میں نے کہا ایک ائر کنڈیشن بند کر دو بل آرہا ہے حکومت اس نے کہا بل ہم نے کونسا اپنی جیب سے دینے تو یہ جو لیپ ٹاپ ہیں یہ جو اس طرح کہ انہوں نے گشکے کرنے ہیں آپ کے سامنے یہ کون سا اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں اپنے پیسے تو ان کے بڑھتے جا رہے ہیں دن بے دن آپ کا روپیہ ڈاؤن ہو رہا ہے مہنگائی 45 فیصد تک چلی گئی ہے ان لوگوں کو تو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ان لوگوں سے اپنی جیب سے دینے ہیں کمیشنرز کو نہیں گاڑیاں دے رہے ہیں اب جو ایک ارب ڈالر ان کو حکومت میں ملے گا بانٹ دیں گے اپنے سارے امنیز میں وہ اپنے اپنے علاقوں میں چار گلیاں پکی کر رہیں گے دو نلکے لگوائیں گے تین بلب لگوائیں گے کہ شاید ہمیں ووٹ مل جائے لیکن اس طفعہ جو سب سے بڑا معاملہ ہوا ہے دیکھیں سوشل میڈیا کی دنیا میں آج جو واردات آج ہو رہی ہے جو انہیں نظر نہیں آ رہا اس کا سب سے بڑا نقصان ہی ہو رہا ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کے ذہن سے قانون ختم بالکل انہیں یقین نہیں رہا کہ اس ملک میں کوئی قانون ہے انہیں انصاف پر یقین نہیں رہا انہیں معاشرے کی یہ جو ان کے ساتھ دن دہارے ہیں دن دہارے دیکھیں اس طرح جھنڈے چین نہیں ہیں باتیں معمولی سی ہیں لیکن ان سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا نوجوان کا اسے ٹھیک کرنے میں پھر آپ کو سالہ سال لگ جاتے ہیں یہ سب سے بڑا نقصان ہے اس نوجوان ذہن کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں حقوق موجود ہیں یہ آپ کا ملک ہے آپ یہاں کوئی غیر ملکی نہیں ہیں جس طرح اکثر آپ دیکھیں نا فلموں میں کسی کہتے ہیں جاؤ اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ آپ اپنے ملک میں رہ کے اگر آپ کے ساتھ یہ ہو تو آپ پھر کس ملک میں جائیں گے یہ بہت بڑا ظلم ہے تو یہ اس چیز کرنے سوچنا چاہیے بارہ انشاء اگلے ویلہ تک لیں مجھے اجازت نے اپنا خاص خیال رکھیں اور یاد رکھیں مایوس صاحب نے نہیں ہونا یہ چیزیں ہماری قوم کی عمر ہے صرف پچھتر سال ہمیں ازادی کے ہوئے جن قوموں کی ہم مسائلیں دیکھتے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں انہیں دو دو سال تین تین سال بریازموں پر حکومتیں گئیں ان کے عروج زوال کریں ہمارے اب انشاءاللہ یہ وقت جو ہے گزرے گا بہتر ہوگا آگئے تو آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا یہ ایک لانگ ٹرم ایک اون گوئنگ بیٹل ہوتی ہے لڑائیے سیاسی لڑائیے پور امر انداز میں آپ اس کو لڑنا ہے تو آپ اپنا کام کرتے ہیں انشاءاللہ جیت جو ہوگی اللہ کو منصور ہوگی اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈے تک لیں مجھے اجازت ہیں اللہ حافظ